کہتے ہیں ایک ایسا شب جو کسی کے نام کی جگہ آ جائے اب ہم سب کے اپنے اپنے نام ہیں پر جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو پھر تم نام نہیں بولتے پھر تم کہتے ہیں آپ، تو، تم، میں، ہم دیکھا نا سر آپ نے جب لوگ بات چیت آپس میں کرتے ہیں تو آپ، تو، تم، میں، ہم وہ ایسے شب لیاتے ہیں وہ، وہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ پرناؤن ہیں ان شبدوں سے ہم کسی ویکتی کو دکھا رہے ہیں ان شبدوں سے ہم کسی ویکتی کو دکھا رہے ہیں سب پرناؤن ہیں جیسے میں ایکزیمپل کے روح میں دیکھو تو دیکھو میں ہوگے آئے آپ ہوگے یوں ہم ہوگے وی ہم سے الگ کچھ لوگ جو ہیں وہ دے وہ لڑکا ہی وہ لڑکی شی کوئی چیز ہے تو اٹ سب پرناؤن ہیں یہ سارے شد پرناؤن کے اندر آتے ہیں سر اب دیکھو سنتے چلنا پلیس آپ پیشنز کے ساتھ ایک سنٹنس آپ کو لکھنا ہے ایک ورڈ میں آپ کے سامنے بولو اس ورڈ کو دیکھیں گے تو اسے بولتے ہارڈ اپ کبھی آپ نے سنو تو ایک ورڈ بولتے پیسے کی تنگی ہے ایک ورڈ بولتے ہاتھ تنگ ہے میرا ہاتھ تنگ ہے ہاتھ تنگ ہے مطلب کیا ہے بھئی پیسہ اتنا نہیں ہے جتنے خرچے ہیں تو ہاتھ تنگ ہو گیا سنانے سر آپ نے کبھی ہاتھ تنگ ہے اب ہاتھ تنگ ہے تو دیکھو اس میں میں نے کیا بولا سر وی آر ہارڈ اپ تو ہم سب کو پیسے کی دکت ہے بس میرا ایک پرشن آپ لوگوں سے سر کیا اس وی میں پتا چل پائے کون کون ہے کیا اس وی میں پتا چل پائے کون کون ہے نہیں پتا چل پائے نا پر ہم ہیں میں تو ہوں اس وی میں ایک تو میں ہوں پر میری لابا اور کون ہے آپ کو تو نہیں پتا ہاں جی yes سب میری لابا اور کون ہے ایک تو آپ ہیں اب ایک تو میرے کو پیسے کی دکت چل رہی ہے سر ایک آپ کو پیسے کی دکت چل رہی ہے اب میں پتا ہی کیا چاہ رہا ہوں آپ اس سنڈس کو دوبارہ سے لکھیں پر اس میں اس بار وی نہیں بکھنا آپ وی کی جگہ یہ لکھو لکھ کے دکھاؤ سمجھا رہے ہیں آپ کو میں نے کیا کرنا آپ لوگوں کو یہ بات دوبارہ سے لکھنی ہے پر اس بار آپ کو یہ نہیں لکھنا وی بھی ہٹا دو وی کی جگہ آئے اور یوں یہ جو لکھا نا یہ لگا دو سر لکھ دیا سبی نے سر سب سے لاسٹ آپ بیٹھے آپ نے کیا لکھا نہیں آپ تھوڑا سا تیز پورا سنس بولی نا سر شروع سے اب در کیوں رہے سر گلت ہی تو ہوگا سر لوس آبش جاؤں مجھے سننا ہے نا یہ وہیں گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے دیا کیا لکھا بیٹا آئے ایس ویل ایس یو دیا ایک بات تو سب بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے بات تو یہاں پر دھیان رکھنا یہاں پہ جو ان دونوں کے بیچ میں آئے گا وہ end آئے گا دیا بیٹے end کا بات آئے وہ سمجھو سارے بچے سنو سر جب ہم سب کے بارے میں ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں دیکھو یہاں پہ جو بات آپ یو کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں وہی بات آپ اپنے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یو کو پیسے کی دکھت ہے تو آپ یہ بھی تو کہنا چاہ رہے ہیں مجھے بھی پیسے کی دکھت ہے جب آپ سب کے بارے میں سیم بات کہنا چاہ رہے ہیں تو بیچ میں end آتا ہے ہے تو میں آپ نے کہا لکھا میں نے اسی سینڈس پہ لکھا سر دیکھو دیا نے تو لکھا یہ مجھے اور میں نے کہا کہ میں نے لکھا سر you and i m hard up سر چلو نیکسٹ سر آپ نے کیا لکھا دیکھو کتنا پیار آنسر ہے اب ایسا مجھاک تو نہ کریں اب صحیح سی بتا دیں کہا لکھا آپ نے i and you are hard up میں اور آپ پیسے کی دکھت میں چل لیں میں بچی کا بھی بتا دیتا ہوں گوڑیاں نہیں کیا لکھا میں دیکھ رہا تھا تو گوڑیاں نے لکھا یہاں پر you and me are hard up اچھا بہت سارے بچے ہمارے پاس ielts کی پروپیشن کر رہے ہیں بھارد ویدیش میں جاتے تو انگلیش کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے میں کئی بار دیکھتا ہوں بچے ایک سنڈس بھولتے ہیں me and my father me and my brother me and my father go for a walk تو سن کے کتنا اچھا لگ رہا ہے نا me and my father me and my brother وہ کہے me and my brother تو میں یہ کہتا ہوں نا بیٹا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے تو وہ میرے کو بڑا عجیب سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ میں نے پتا نہیں ان کو کیا بتا دیا مطلب آپ کہنا کیا جاری ہے ٹھیک ٹھیک نہیں مطلب ایسا لگتا ہے کہ جب یہ کچھ کہنا چاہتے وہ مجھ سے اتنا کچھ کہنا چاہتے ہیں پر وہ کہہ نہیں پارے وہ بات آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بات آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کسی ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں اور بھی ہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس میں آپ بھی شامل ہیں جیسے پیسے کی دکھت ہے یہ سنیس میں آپ نے جو کہا جس کے بارے میں اس میں آپ بھی تو ہیں ایک تو ہی کو دکھت ہے ایک مجھے دکھت ہے تو جب آپ بات کوئی کہہ رہے ہیں اور وہ ایک سے زیادہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اس میں آپ بھی شامل ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ اپنے آپ کو اس میں لکھیں گے تو اپنے آپ کو پیچھے لکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ تو غلط ہو جائے گا I and you آپ اپنے آپ کو پیچھے لکھیں گے دوسری بات ہے جب آپ سنٹینس میں اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں دیکھو ایک تو میں کہہ دوں سبجیکٹ ایک تو بچوں میں آپ کے سامنے بولو سبجیکٹ ایک میں کہہ دوں سبجیکٹ ہوتا کیا ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ UK بارے میں بات کر رہے ہیں اور اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ بھی تو اس وقت کی سبجیکٹ ہوگی نا بچ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سبجیکٹ ہے تو آپ نے UK بارے میں بات کی تو بات تو آپ نے اپنی بھی کری تو آپ بھی تو سبجیکٹ ہے تو جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ سبجیکٹ ہے تو جب یہ سبجیکٹ کی فارم میں ہوتا ہے تو یہ me نہیں لکھا جاتا i لکھا جاتا ہے تو اس کا مطبب یہ me بھی غلط ہے یہ بنے گا you and i پھر غلطی کہا رہے گی سر یہاں پر دھیان سے دیکھو جو بات آپ نے you کے بارے میں کہی وہی بات آپ نے i کے بارے میں کہی تو اس کا مطبب یہ بات آپ نے دو لوگوں کے بارے میں کہی اکیلے آئے کی بات کرتے تو احما آتا دو کی بات کریں تو جادہ ہیں تو کیا آئے گا Aud تو you and i are hard up یو این آئے ایک بڑھ دیکھیں میں نے کہہ بھلا ہے یو این آئے یو این آئے کا مطلب آپ اور میں گوڑی ہے بیٹی بہت باتیں نا یو این آئے جو بات آپ نے یو کے بارے وہی میرے بارے میں تو یو این آئے that's یو این آئے یو این می نہیں سر می این یو نہیں آئی این یو نہیں یو این آئے بیٹے سنجھنا ہی بات جیسے ایک چھوٹا سی اگزیمپل دیکھو میرے ساتھ بلو سر absent پھر سے بولو سر دیکھو میں نہیں قبل I and she will be absent tomorrow اب دیکھو جو بات میں نے کس کے بارے میں کہی she وہی بات میں نے کس کے بارے میں کہی ہاں پر میں نے اپنے آپ کو کہا رکھا اور جبکہ جب اپنے بھی بارے میں بات کرنی اوروں کے ساتھ تو اپنے آپ کو کہا رکھتے ہیں پیچھے اسے کہتے ہیں سب پرات پکتا اسے سسٹا چار کہتے ہیں سر یہ language curtsy ہوتا ہے بھاشا کا سسٹا چار جیسے آپ یہ پہ چلے گئے آپ اپنے دوست کے ساتھ چلے گئے اپنے relative کی ہاں پر اور اپنے ساتھ اپنے دوست کو بھی لے گئے تو پانی آیا اگر وہ پانی پہلے آپ کو دیا گیا تو آپ پیتے نہیں ہیں سر آپ اسی گلاس کو اپنے دوست کی طرف کر دی لیجی اسے سسٹا چار کہتے ہیں پہلے آپ بڑا کوئی ویکتی ہے تو پہلے آپ نہیں بیٹھتے وہ چیر کسی اور کو دیتے دوسری پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں سسٹا چار تو بھاشا میں بھی سسٹا چار ہے سر جب آپ بات کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی دکھا رہے ہیں کسی اور کو بھی دکھا رہے ہیں تو پہلے اس کو دکھاؤ جو کوئی اور ہے پھر اپنے آپ کو دکھاؤ تو it's he and I ہوتا ہے you and I ہوتا ہے I and you نہیں ہوتا I and he نہیں ہوتا I and she نہیں ہوتا she and I ہوتا ہے سب بتائی نا I کی پوزیشن کھاؤ گی ہاں جی بیٹا ماننو کوئی بات آپ she کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور وہی بات آپ اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں تو کیسے لکھو گے آپ she and I I and she she and I she and I سمجھ میں آئے نا سر میرے پہلے اچھا ایک اور بہت بہت بڑی گلتی کرتے ہیں ایک تو پہلی بات تو یہ پتہ چلا مینی ہوگا یہ جب میں اپنے بارے میں بات کروں تو میں سبجیکٹ ہوگا سبجیکٹ میں آئے لکھا جاتا ہے مینی ایک اور بات دیکھیں سر سر یہ تو سمجھ لیا کہ آئے کو سب سے پیچھے رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں بھئی اوروں کو پراتھ مکتہ دینی ہے پر جو یہ اور ہے اور مطلب ہم سے الگ ہیں تو اس میں ایک تو you ہے ایک اس میں he ہے ایک اس میں she ہے اب کیا کرو گے اب دیکھو چار بیکتی اپسنٹ تھے ور اپسنٹ یسٹڑے چار لوگ اپسنٹ تھے سر اور چار لوگ جو اپسنٹ تھے کل ان میں کون کون تھے ایک آپ ایک کو لڑکا ایک کو لڑکی اور ایک میں یہ چار لوگ اپسنٹ تھے اب اس کو جوڑ کے لکھ کے دکھاؤ کرنا بیٹا ایک بار پلیز ان چاروں کو اکھٹا کر دو اور سنس بنا دو اپسنٹ تھے تو ور اپسنٹ تھوڑا سا کوئی کرے بیٹا کیونکہ ہمیں اس کے بعد ایک اور بہت امپورڈن بات سیکھنی ہے کیا یہ میں مانو آپ کو میری بات سنجھ مانگی چلو تو چیک کریے کیسے لکھیں گے اس بات کو ایک بات سمجھ کے دیکھیں سر آپ نے گوڑ دیا ہو تو میری پوزیشن دیکھیں سر میں نے سب سے آگے یو کو رکھا سیکنڈ پرسن میں نے اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھا سر فرسٹ پرسن جو ہم دونوں سے الگ تے یعنی کی تھرڈ پرسن یہ بیچ میں رکھے میں نے ایک بات اور دیکھیں سر جب میں نے ایک سے زیادہ ویکتی کو جوڑا یا دو سے زیادہ کو جوڑا تو میں نے اینڈ تو لیا ہی پر بار بار میں اینڈ نہیں لگا سکتا سر تو میں نے کیا کر رہا سر اینڈ سب سے پیچھے رکھا اور اس سے پہلے میں کوما لگاتا چلا گیا تو بیٹا یہ دھیان رکھنا جب دو سے زیادہ ویکتی چیزیں آپ جوڑ رہے ہیں اور اینڈ لے کیا رہے تو بار بار اینڈ نہیں آئے گا کوما لگاتے رہو اور لاسٹ والے کے ساتھ اینڈ لگا دو سو یو ہی شی اینڈ کوما کوما یہ والی بات کوما آنا چاہیے بیٹا لگانا کئی سارے بچوں کو میں لکھواتا ہوں نا وہ بتا ہی ایسے لکھتے ہیں گرت بیٹا کیسے لکھنا چاہیے ایسے لکھنا چاہیے تو اینڈ ایک بار لگے گا بیٹا بار بار نہیں لگے گا باقے جتنے بھی لوگ ان کو جوڑیں گے تو کوما سے جوڑتے چلو سب سے آخری والے کے ساتھ اینڈ لگا دو سو یو ہی شی اینڈ آئے اب یہ بات بن گئی سار اگلی امپورٹن بات سار سار آپ نے گور دیا تو سیکنڈ پرسن سب سے آگے فرسٹ پرسن سب سے پیچھے اور بیچ میں تھرڈ پرسن دونوں کے بیچ میں تھرڈ پرسن سر ریزن سماندھی ماننو جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو جس سے بات کر رہے ہیں آپ کے لئے سب سے پہلی پراتمکتہ وہ ویکتی ہے پھر کوئی ہو رہا ہے تو اس کو سممان پھر میں تو سب سے پیچھے ہوئی تو سب سے پہلی پراتمکتہ اس کو دیتے ہیں جو آپ کے سامنے جو آپ کے سامنے ہے یعنی کہ یوں یوں کو نوٹا بیٹا اسے سیکنڈ پرسن میں نے کیوں بولا کئی بار ایک 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 زیم ہوا سر کے بی ایس کا اس کے بعد انٹرویو آیا انٹرویو میں ایک انگلیش کے فیکلٹی سے پوچھا گیا کہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن ہوتے کیا ہیں تو انہوں نے کہا آئے فرسٹ پرسن یوں سیکنڈ پرسن ہی شیت تھرڈ پرسن دے تھرڈ پرسن انہوں نے ایک بات پوچھا کہ آئے کو فرسٹ پرسن کیوں کہتے ہیں آئے کو فرسٹ پرسن کیوں کہتے ہیں تو دھیان سے دیکھنا صرف جو بول رہا ہے باتچیت وہاں سے شروع ہی ہے جو بیکتی باتچیت کو سب سے پہلے شروع کرتا وہ ہمیشہ آئے ہوتا ہے تو اس لئے آئے فرسٹ پرسن ہے اور جس سے وہ باتچیت کر رہا ہے جیسے میں سمجھ آپ سے باتچیت کروں آپ یوں ہیں ان سے بولا یوں کون ہے تو بولا جو سامنے ہیں تو فون پہ کہتے ہیں ہاں آپ آئے نیاز تو بھائی یہ تو سامنے نہیں ہے پھر یہ بھی آپ ہو گیا تو آپ وہ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں بھی فرسٹ پرسن ہوتا ہے بیٹا اس میں ہم آگے میں جس میں ہوں اس کو بتاؤں گا گوڑی ابھی سو آئے اس تا فرسٹ پرسن کیونکہ میں بات شروع کر رہا ہوں یوں اس تی سیکنڈ پرسن کیونکہ اس سے باتچیت ہو رہی ہے اور ہم دونوں سے الگ آپ اور میرے سے جو الگ رہ گئے وہ سب تھرڑ پرسن ہیں جو اس بات چیت میں شامل نہیں ہے نا سدھیان دے نا جو بات چیت میں شامل نہیں ہوتے کبول وہی تھرڑ پرسن ہوتے ہیں جیسے آپ سب سے میری سمیں بات چیت چل رہی ہے اب دیکھو آپ سے میری بات چیت چل رہی ہے اب ہمارے لئے یہ ہو گئے ہیں اب دیکھو اس کلاس میں دیکھو آپ سب اس سمیں میری آپ کو پر جب بچے سے ہاں بیٹا یہ بچے اچھے ہیں نا بڑیاں نہیں بچے نہیں اچھے یہ لوگ اچھے نہیں ہیں وہ بھائی وہ گڑ بڑ کروا دے گا یہ سارے کے سارے آپ کو بڑے عجیب کرے ایسے دیکھیں کلاس میں جاتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں کہہ رہا اب دیکھو guys آپ دھیان سے دیکھ رہے ہیں جب میں اس بچے سے بات کر رہا تھا تو آپ سب میرے لئے تھرڈ پرسن ہوگے آپ سب سے میں بات کر رہا ہوں تو میرے لئے اب سیکنڈ پرسن ہوگے تو سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس سے بات کر رہے ہیں تو لائک میں ایسا ماں دیکھنا تھرڈ پرسن کوئی اور ایک بچے سے میں نے پوچھا بیٹا تھرڈ پرسن کیا ہو تو بلے سار کوئی اور میں نے کہا بیٹے کیا میرے لئے کوئی اور ہو تو اس نے کہا نہیں پھر میں نے گھمای سے وہاں ایک بچہ بیٹھا تھا میں نے کہا بیٹے یہ تو لڑکا اچھا نہیں لگا مجھے ایسی میں نے بولتا ہے یہ اچھا تو مجھے اچھا نہیں لگا تو اب دیکھو میں اس سے بات کرنے لگا کوئی اور دور ہے یہ تو بغل میں بیٹھا ہے تو ایسا نہیں ہوتا بیٹا آپ اس بات کو سمجھئے ان کا نام فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن اس لئے پڑا یہ باتچیت بولنے سے شروع نہیں ہے بہشا جو بول رہا ہے بتا رہا ہے جس سے بات کر رہا ہے وہ سیکنڈ جو باتچیت سے الگ لوگ ہیں وہ تھرڈ پرسن ہیں تو جس سے آپ باتچیت کریں پہلے پراتمک تھا اس کو دو جو میرے اور آپ سے بچ گئے تھرڈ پرسن کو بیچ میں اور اپنے آپ کو سب سے پیچھے آئے تو اس کا مطلب پہلے سیکنڈ پرسن پھر تھرڈ پرسن پھر پرسن کیا سر ایک سے زیادہ بیٹھتی ایک جگہ لگانے آئے آپ کو یوں سیکنڈ تھرڈ این فرسٹ سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن این فرسٹ پرسن اس کا مطلب یہ بنا ہے یوں ہی شی اینڈ آئے آر فرنڈز اس نے یہ کہہ دیا سر کہ ہم سارے دوست ہیں ویسے تو اپسنٹ کا سندیس تھا پر پھر بھی ہم نے یہ بنا دیا یوں ہی شی اینڈ آئے آر ایک مومنٹ ایسی آئے گی بچو اب بیٹے ایک مومنٹ ایسی آئے گی جہاں پر یہ جو آئے نا آئے جو آپ کا سب سے پیچھے لگاوا یہ یہ سب سے پیچھے سے ہٹ کر یہ سب سے آگیا جائے گا اور باقی سب پیچھے چلے جائیں گے ایک سیچویشن ایسی آئے گی جہاں پر باقی دیکھو پہلے سیکنڈ آتا ہے پھر تھرڈ آتا ہے ان کی پوزیشن فکسٹ ہے ہمیشہ پہلے سیکنڈ آئے گا پھر تھرڈ آئے گا آئے کی پوزیشن ہے آئے یا تو سب سے پیچھے یا سب سے آگے ہیں اب مالنو کیا ہوا کلاس میں شرارت چل رہی ہے ٹیچر نے آکے بول دیا کون کون بچہ شرارت کر رہا تھا کھڑا جا بلے سر وہ 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 اور میں بلے واہ بہت بڑی آم ساباش اپنے آپ کو سب سے پیچھے لگے کہا رہا ہے تو یہ کوئی نیم نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کوئی اچت بات نہیں ہے تو صحیح بات کیا ہے کہ اگر کوئی گلتی ہوئی ہے اگر آپ سے کوئی گلتی ہوگی کوئی گلت کام ہو گیا اور اپنے علاوہ کسی اور کا بھی نام لے رہے پھر یہ گلت ہے کہ اپنا نام سب سے پیچھے لو نیم یہ کہتا ہے کہ گلتی ہوئی تو پہلے خود سوئی کار کرو پھر دوسروں کا نام لگاؤ اگر گلتی ہوئی ہے تو پہلے خود سوئی کار کرو پھر دوسروں کا نام لگاؤ تو انگلیش ہی کہتی ہے کہ سب سے پہلے آئے آ جائے گا پر کب جب گلتی ہوگی جیسے دیکھو I, you, he and she were fighting اب لڑائی کر رہی تھے تو اس میں اچھا کام تو نہیں کرتے ساباسی والا وہ بہت بڑی ہے ساباسی لڑتے ہیں کوئی ساباسی والا کام تو تھا نہیں تو سب سے اس میں کیا بنا I, she ہے نا ایسے I, you, he and she were fighting یا are fighting were ہے پاسٹ ہے were fighting ہاں کوئی دکھت نہیں ہی نہ نہیں کہا سر ہی شی کے جگہ ناؤن ہو تو بیٹا ہے تو تھڑی پرسن اب میں ہی کی جگہ امیت کہہ دو تو کونسا ہوں فرسٹ پرسن ہو جائے گا بیٹا نام تو تھڑ پرسن ہی ہوتا ہے بیٹے بتاؤ راجہ بیٹا بھئی کسی کا نام آگیا اگر ہی کی جگہ میں نے امیت کہہ دیا تو کونسا ہی نہیں بات کر دی ہے تو ابھی تھڑ پرسن تو نام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سر نام آگیا تو پھر بھی وہی دیکھو point یادر کو two, three, one two, three, one one کی position آگے ہو سکتی غلط کام ہو تو otherwise بھائی جیسی بات سننماری سچی سچی موسیقی ب nieġمیت کی موسیقی ہی نپی ایسی موسیقی موسیقی